مان جو طاقت ہو رہے اس کی طاقت ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مدے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا چاہتا ہے لاکھ بھی کر لیں وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ضمیر آمد خان غلط کام زندگی کے اندر نہیں کرے گا اور ضمیر آمد خان ڈرنے والے میں سنی ہے سعودی کے اندر ہوتل سے ضمیر آمد خان کے اندر نوٹ بین کے اندر ایک کم از کم ایک دو سو تین سو کلو سنہ ملے گا اور ضمیر آمد خان کے پاس بہت سے کیاش ملے گا سو کروڑ تک کر کے ان لوگ کو معلوم نہیں ہے ضمیر آمد خان کا جو کیاش ہے پورا غریب کے پاس ہے کدھر ہے لریب آمان کے پاس ہے میں تو ایک خالی ڈبا ہوں میرے پاس خالی ڈبا ہوں میرے پاس کچھ ان کو ملنے والا نہیں جو بھی میری دولت ہے میرے پورے غریب آمان کے پاس ہے میرے کو ٹارگیٹ نہیں کرا جا رہا ہے آج دیکھے ہوں گے آپ ہندوستان کے اندر ہر ایک مسلمان کو جو جو اسٹیٹ کے اندر ایک مسلمان ہے اس کو ٹارگیٹ کیا رہا ہے چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے یو پی کے اندر آزم خان کا کیا آپ سوئے ہوں گے نام چین آدمی ان کے بہت سے یونیورسٹی تھے بہت سے کالوجز تھے یعنی اگدم ان کو کوئی بھی عام آدمی کوئی بھی اسٹیٹ میں آزم خان بولے تو ان کا نام سے پہشانا جاتا تھا آج آزم خان کی حالت نے یو پی کے اندر بی جے پی حکومت آنے کے بعد کیا کیا آپ لوگ سب جانتے ہیں یعنی ہم لوگ سمجھنا چاہیے اقل مند کوئی اشارہ کافی ہے صرف وہ لوگ کیا کوئی بھی مسلمان اسٹیٹ کے اندر جو مسلمان جو طاقت ہو رہے اس کی طاقت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی میرے پر عمل کیے وہ ابھی حالی میں ہیڈی والے آکے میرے پر ریٹ کر کے جو ہے جو ہیڈی والے جو کیے یعنی جو مسلمان کی طاقت ہے طاقت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ضمیر عحمد خان غلط کام زندگی کے اندر نہیں کرے گا اور ضمیر عحمد خان دھرنے والے میں سے نہیں ہے ضمیر عحمد خان کچھ بھی کر لاب دھرنے والے میں سے نہیں ہے ہم صاف ہیں ہمارے کو معلوم ہے ہم ان کو بڑا بڑا سے جاب دیں گے ان کو جو بھی اسٹیٹ کے اندر جتے بھی اسٹیٹ ہے ان لوگ کی اگر پٹی بنا رہے ہیں کوئی کون کون سے اسٹیٹ کے اندر کون کون پاور فل ہے ان کو مسلمان کو کئی سے ختم کرنا اس کو کئی سے کس طریقے سے ختم کرنا کیا یہ ایک سازیس چل رہے ہیں ان لوگ کی کچھ بھی سازیس چلنے دو یہ سازیس ناکام ہوئے گی مدے لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا چاہتا ہے لاک بھی کر لیں وہ کچھ کو معلوم ہے بٹ رہا ہے ان کے پارٹی کے لیڈر آنا ہے ان کو معلوم ہے کہ ہمارا اس میں کچھ ہے ہی نہیں میرا تھا گھر کا وچار ابھی گھر کون نہیں بنتا ہے گھر کون نہیں بنتا ہے گھر بننا ہے غلط ہے گھر بننا غلط ہے معلوم ہوتے ہوئے میرے کو ہمت تازوائی دینے کے لیے ہمارے ڈکیشی کمار صاحب ہے تھے ہمارے چاہیتے لیڈر ہمارے صدرہ مہا جی ہے تھے اور ایک ہمارے پرمیشور جی ہمارے لیڈر پرمیشور جی آئے تھے گینیش گنڈرو صاحب آئے تھے ایسا نسیہ ہمارے کا ورکنگ پریسیڈنن سلیم آمد صاحب آئے تھے ایسا ہمارا کھنڈا سینواز مورتی ہمارا بیڈتی سریش صاحب ہمارے ایسا یو بی وینکٹیش ہوت سے لیڈر آنکے ایک ہمت دینے کے لیے آئے ایسا کوئی ضروری بات نہیں ہے کچھ اثر نہیں پڑتا میں غلط ہے تو اثر پڑتا ہے میں غلط نہیں ہے تو اثر کیوں پڑھے گا غلط نہیں ہے بول رہا نا ایڈی کبھی کوئی آنا تو کوئی دور دیں گے تو آتا ہے جو بھی دور دیا میں اس کے پہلے بھی پرس میں بولا ایک پندرہ دن کا انتظار کرو یہی پرس کلپ کے اندر کون کیا 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 ڈاکیمنٹس کے ساتھ رکھے بات کرتا میں کیا بول رہا ہوں اس کے اندر آئی ایم وے کی میرے کچھ ذکر ہی نہیں بھی اس کے پہلے بھی بتا ہے ابھی بھی بتا رہا ہوں آئی ایم وے کا آلڈی میں ایک لینڈ دیا ہوا تھا دو ہزار سترہ ڈیسمبر کے اندر ایک لینڈ بیچا ہوا تھا رچمنٹ ٹاؤن کے اندر چودہ ہزار آٹھ سو سکور فٹ کا وہ لینڈ کا آلڈی ڈیٹیل میں نے سی بے میں بھی دے دیا ایڈی میں بھی دے دیا ایس ایٹی میں بھی دے دیا آلڈی ادھر سے کلیر ہوا ہے میرا یہ لوگ آکے جو ایڈی والے ایس بار جو آئے تھے نا وہ کوئی آئی ایم کے بارے میں پوچھے نہیں صرف و صرف ہمارے پاس ایک امید رکھے تھے جو کمپلینٹ جو کیا تھا انہوں نے یہ کمپلینٹ کیا تھا ضمیر احمد خان کے آدھر کنٹری کے اندر ہوتل سے ضمیر احمد خان کے سعودی کے اندر ہوتل سے ضمیر احمد خان کے اندر نوٹ بین کے اندر ایک کم از کم ایک دو سو تین سو کلو سننہ ملے گا اور ضمیر احمد خان کے پاس بہت سے کیاش ملے گا سو کروڑ تک کر کے ان لوگ کو معلوم نہیں ہے ضمیر احمد خان کا جو کیاش ہے پورا غریب کے پاس ہے کدھر ہے غریب آمان کے پاس ہے میں تو خالی ڈبا ہوں میرے پاس خالی ڈبا ہوں میرے پاس کچھ ان کو ملنے والا نہیں جو بھی میری دولت ہے میرے پورے غریب آمان کے پاس ہے